ہیلو دوستو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اعلان جنگ ہو گیا ہزاروں راکٹس برسائے جا رہے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں انفیکٹ کچھ بچوں اور عورتوں تک کی جانے بھی گئی ہیں یہ مسئلہ اتنا کانٹروورشل ہے کہ دنیا ابھی سے دو حصوں میں بڑھتی دکھائی دے رہی ہے کون یہاں پر صحیح ہے اور کیوں یہ لڑائی شروع ہوئی پھر سے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو اب یہ ہے دوستو اسرائیل اور فلسطین کا نقشہ اس میں اسرائیل کہاں پر ہے یہ تو بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہوگا لیکن فلسطین کو ذرا ڈھونڈنا پڑتا ہے جو اوپر کا ہائی لائٹڈ ریجن ہے اس پورے ریجن کو ویسٹ بینک کہتے ہیں کیونکہ یہ درائے اردن کے مغربی سائٹ پر ہے اور جو نیچے پتلی سی گرین سٹریپ دیکھ رہی ہے اسے گازہ سٹریپ یا گزہ کی پٹی کہا جاتا ہے اب اس پورے میم میں جو گرین ایریاز ہیں ان میں فلسطینی لوگ رہتے ہیں اور جو ڈا گرین پیچیز ہیں وہاں پر فلسطینین حکومت ہے لیکن ویسٹ بینک کے اندر جو پنک کلر کا ایریاز ہے وہاں پر اسرائیلی کنٹرول ہے اور وہاں پر بہت سے اسرائیلی بھی رہتے ہیں یہ علاقہ پورے ویسٹ بینک کا ساٹھ فیضت بنتا ہے اس میپ کے تقریباً درمیان میں یوروشلم یا بیت المقدس بھی ہے تین ریلیجنز کے لوگوں کے لیے بڑا ہی مقدس شہر عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے یوروشلم کا حال بھی قریباً ویسٹ بینک کا سا ہی ہے جو مغربی یوروشلم کا ایریہ ہے وہاں پر بہت سے اسرائیلی رہتے ہیں لیکن جو مشرقی یوروشلم کا ایریہ ہے وہاں پر فلسطینی لوگ آباد ہیں اور انٹرنیشنل لوگ کے اکارڈنگ وہ فلسطین کا حصہ ہے لیکن وہاں پر قبضہ اسرائیل نہ کر رکھا ہے اسرائیل کا موقف ہے کہ پورے کا پورا یوروشلم ہی ان کا ہے جبکہ فلسطینیوں اس پر اپنا حق سمجھتے ہیں گزرے کئی سالوں سے مغربی یوروشلم اور مغربی کنارے کے بہت سے علاقوں میں فلسطینی لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے اب دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو گازہ سٹریپ کی وہاں پر معاملہ کافی الگ ہے وہاں پر پلسطینین سرکار کا کنٹرول ہے ہی نہیں بلکہ وہاں حکومت ہے ایک سیاسی جماعت سلیش مسللہ گروپ حماس کی دو ہزار چھے کے الیکشن کے بعد سے اب تک دوستو حماس ایک اسلامی کرزسٹنس مومنٹ ہے جسے شیخ احمد یاسی نے 1987 میں قائم کیا تھا حماس کے دو گروپ ہیں سوشل سرویسز وینگ جسے دعویٰ کے نام سے جانا چاہتا ہے جبکہ اس کا ملٹری وینگ ازاد الدین القسام برگیڈ کے نام سے مشہور ہے کچھ ملک جیسے اسرائیل کینیڈا جپان اسٹریلیا اردن یورپی یونین اور امریکہ وغیرہ یہ مانتے ہیں کہ حماس ایک دہشتگرد گروپ ہے جبکہ دوسری طرف کچھ کنٹریز ہیں جیسا کہ نیوزی لینڈ پیراغوائی جو صرف حماس کے آمڈ وینگ القسام کو ہی ایک دہشتگرد گروپ مانتی ہیں لیکن تیسری طرف کچھ ایسی بھی کنٹریز ہیں جیسے کہ چائنہ برازیل رشیہ قطر ترکیہ ایران اور ناروے جو کمپلیٹلی حماس کو ایک ٹیریسٹ گروپ نہیں مانتی اس تو غازہ کی پٹی اکتالیس کلومیٹر طویل اور محض چھے سے بارہ کلومیٹر ہی چوڑی ہے جبکہ اس کا رقبہ تین سو پینسٹھ مربع کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی بیس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے دو ہزار ساتھ سے اسرائیل نے غزہ کا تین اطراف سے جبکہ مصر نے ایک طرف سے بارڈر بند کر کے اسے کنسنٹریشن کیمپ یا اوپن جیل میں تبدیل کر رکھا ہے اور انہیں اکنومیکلی بھی کٹ آف کیا گیا ہے باہر کی تمام دنیا سے جس کی وجہ سے انیمپلائیمنٹ ریٹ یہاں ففٹی پرسنٹ تک ہے اور جو بھی پیسہ باہر کی دنیا سے آتا ہے غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے وہ سیدھا حماس کے پاس جاتا ہے جس میں سے کچھ حصے کا استعمال وہ اپنے اسکری کاروائیوں کرنے میں بھی کرتی ہے اس لیے حماس اور اسرائیل اکثر ایک دوسرے پر راکٹ حملے کرتے رہتے ہیں حالانکہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم نامی میزائل ڈیفینس سسٹم ہے جو کافی اچھا ہے اور حماس کے بہت سے راکٹ حملوں کو روکتا بھی ہے جہاں تک ویسٹ بینک کا تعلق ہے تو وہاں سے راکٹ حملے نہیں ہوتے البتہ وہاں پر بھی حماس کے لوگ مجود ہیں مگر ویسٹ بینک کا کنٹرول الفتح نامی تنظیم کے لوگوں کے پاس ہے تو دوستو اب ایک طرف ہو گیا ویسٹ بینک الفتح کی حکومت اور حماس کی مجودگی کے ساتھ درمیان میں آگیا اسرائیل اور دوسری جانب آگیا محصور غزہ حماس کے کنٹرول کے ساتھ اب ہم آتے ہیں کرنٹ انسیڈنٹ پر تو سات اکتوبر صبح ساڑھے چھے بجے یہودیوں کے ریلیئیس فیسٹیویل سمچہ تورا کے روز جس دن لوگ تورات پڑتے ہیں اچانک سے اسرائیل کے کئی شہروں پر راکٹس برسنے لگتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی آثارٹیز ایسٹی میٹ کرتی ہیں دو ہزار دو سو راکٹس لیکن حماس کے مطابق پانچ ہزار راکٹس فائر کیے گئے بیس منٹس کے اندر اندر جس کی وجہ سے دنیا کا بہترین ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم تک فیل ہو گیا سینکڑوں لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے ان اٹیک کی وجہ سے اسے ال اکسا سٹروم کا نام دیا گیا ہے حماس کی طرف سے یہ حملہ کسی جنگ سے کم نہیں حماس نے ایک ملٹی پرانچڈ اٹیک کیا لینڈ ائر اور سی سے اسرائیل غازہ بانڈری پر لگی بار کو کھار دیا گیا اور حماس کے کئی جنگ جو اسرائیلی سیٹلمنٹس میں گھس گئے موکتلف ویکلز موٹر پاورڈ ہینڈ گلائیڈرز اور سپیڈ بورڈز کے تھو یہاں کئی واقعات ہوئے ایک ہی دن کے اندر اندر بارڈرز پر مجود ایک ملٹری بیز پر حملہ کیا گیا ایک ٹینک پر بھی قبضہ کیا گیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو اگواہ بھی کر لیا گیا دوستو یہ سرپرائز اٹیک دہائیوں بعد اسرائیل پر اتنا بڑا حملہ ہے اور یہ یاد دلاتا ہے اکتوبر 1973 میں ہوئی یوم کی پور وار کی آج سے ٹھیک پچاس سال پہلے جب ایجیپٹ اور سیریا نے اسی طرح سرپرائز اٹیک کیا تھا اسرائیل پر حال ہی میں ہوئے اس سرپرائز اٹیک میں سیکڑوں لوگوں کی موت کے بعد اسرائیل نے ڈیکلیر کر دی ہے سٹیٹ آف وار اسرائیلی ائر فورس نے بھی غزہ میں ائر سرائکس کنڈکٹ کی ہیں جس میں سیکڑوں لوگ اپنی جان سے گئے ابھی کے کنفلیکٹ کو دیکھیں تو حماس کے جنگجو گھوس گئے ہیں گازہ سٹریپ سے کافی اندر تک حماس کے لیڈر ابو الزائف نے الاکسہ سٹوم کو جواب کرا دیا ہے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مسجد الاکسہ کی کیجین جانے والی بے حرمتی کا دوستو سب سے بڑا سوال اب تک کا یہ ہے کہ موساد one of the strongest secret services in the world کو کیسے اخر خبر نہ ہوئی اتنے بڑے حملے کی کیسے موساد لاعلم رہی راکٹس کی اتنی بڑی تدار کی مجودگی سے حملے کے بعد domestically بہت تنقید سننا پڑ رہی ہے اسرائیلی سرکار کو دوسری طرف انٹرنیشنل ریاکشن کی بات کریں تو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن یورپی جنون کے فارن پالسی چیف انڈین پرائم منسٹر نے کنڈیم کیا ہٹائک کو اور کہا کہ اسرائیل رکھتا ہے right to self defense جبکہ ایران اراک اور مغربی کنارے کے سربراہ محبود عباس نے حملے کو جواب قرار دیا ہے اسرائیلی مظالم کا دوستو پاکستان کی بات کریں تو ریاستی پاکستان کا ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ فلسطین کے حق میں اور پاکستان ہمیشہ 1967 سے پہلے والے بارڈر کے ساتھ دو ریاستی حل کا حامی ہے دوستو اب تک الجزیرہ کے مطابق 11 سو سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے ہیں جس میں سویلینز کی بڑی تداد شامل ہے جبکہ جوابی اسرائیلی بمباری سے پانچ سو سے زیادہ فلسطینی بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں یہ بات سچ ہے کہ فلسطین کے عام لوگوں کے ساتھ اسرائیلی ریاست مظالم کرتی ہی چلی آ رہی ہے لیکن جواب میں جو حماس نے کیا سویلینز کے ساتھ کیا وہ جسٹیفائیبل ہے حماس ایک ملشیہ ہے جبکہ اسرائیلک آرگنائز سٹیٹ ایسے میں پوری طرح سے ریسپونسیبلیٹی آئد ہوتی ہے اسرائیل اور عالمی برادری پر اس خون خرابے کو فوراں روکنے کی